How to create a verified PayPal account in UK from Pakistan using company details جی اسلام علیکم I am Zishan Heather from Ecomdeals تو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اپنا جو PayPal کا بزنس اکاؤنٹ ہے اس کو create کرنا ہے تاکہ ہم different جو international payment ہے ان کو receive کر سکیں اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو آپ سے request ہے کہ آپ ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا notifications آپ کو ملتا رہے ہیں تو PayPal کا account کیوں ضروری ہے اگر آپ Ubuy کے اوپر sell کر رہے ہیں Wish کے اوپر sell کر رہے ہیں Etsy کے اوپر sell کر رہے ہیں یا آپ Amazon کے اوپر sell کر رہے ہیں تو آپ کو international payment receive کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک verified جو PayPal کا account ہے وہ ہونا لازمی ہے تاکہ آپ اپنے business کو expand کر سکیں تو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اوپر Google کے اوپر type کرنا ہے PayPal business account UK تو آپ نے یہاں پہ PayPal کی جو official website ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو دو options ملیں گے login کا اور sign up کا تو اس time ہم یہاں پہ simple sign up کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ دو options required کر رہا ہے کہ آپ اس time اپنا personal account بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنا business account بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے case میں ہمارا جو business account ہوگا ہم UK کی جو LTD ہے اس کی detail کے اوپر set up کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ simple business account کے اوپر click کر کے next کے اوپر click کریں گے تو یہاں سے ہم سے یہ ہماری جو email ہوگی جس email کے اوپر ہم اپنا PayPal کا account set up کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہاں سے add کریں گے تو میں نے یہاں پہ اپنی email add کر لی ہے add کرنے کے بعد simple میں یہاں پہ continue کے اوپر click کروں گا جو ہمارا next step ہوگا اس میں یہ ہم سے اپنے جو password ہے وہ required کر رہا ہے کہ آپ اپنے اس account کا password add کریں تو یہاں سے آپ نے آپ کا جو password ہوگا وہ strong ہونا چاہیے password add کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کی جو privacy policies ہوں گی ان کے اوپر آپ نے ٹک کر کے یہاں پہ simple continue کے اوپر click کرنا ہے تو اس کے بعد ہمارا جو next step ہوگا یہاں سے ہم سے یہ company کی detail پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں یہاں پہ اپنا جو business contact detail ہے first name last name اور یہاں پہ اپنا جو business detail ہے اس کا company کا جو name ہے آپ یہاں سے add کریں تو یہاں سے میں simple quickly detail add کر لیتا ہوں تو یہاں سے ساری جو detail ہیں وہ میں نے add کر لی ہیں add کرنے کے بعد simple میں یہاں پہ agree and create account کے اوپر click کروں گا اس کے بعد ہمارا جو next step ہوگا یہاں سے ہمیں یہ required کر رہا ہے کہ آپ یہاں سے add کریں کہ آپ individual ہیں یا آپ کی company ہے یا آپ sold owner ہیں تو ہماری اس time company ہے تو ہم یہاں پہ private company کے اوپر بنا رہے ہیں تو simple ہم نے یہاں پہ private company کو select کر لینا ہے company کو select کرنے کے بعد تو یہاں پہ آکے آپ نے کوئی بھی keyword جو بھی آپ چیز sell کر رہے ہیں یا جو بھی آپ plan کر رہے ہیں آپ نے یہاں پہ اپنے مطابق اپنی services کو add کر لینا ہے ہم چونکہ online selling کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ simple لکھیں گے clothing اگر ہم یہاں پہ clothing لکھیں گے تو ہمارے پاس family clothing store اس کے اوپر click کریں گے ہمارے پاس اگر website ہے تو آپ نے یہاں پہ add کر لینا ہے اگر نہیں ہے تو یہ والا optional ہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو paypal کا account کی جو registration country ہے وہ آپ نے یہاں پہ select کر رہی ہے اور اس کے بعد جو credit card کی جو statement ہوگی جو بھی invices کے اوپر آپ کی statement ہوگی جو نام ہوگا آپ نے یہاں پہ simple وہ add کر لینا ہے تو یہ سارے جو details ہیں وہ میں نے یہاں پہ add کر لی ہیں add کرنے کے بعد میں یہاں پہ simple continue کے اوپر click کروں گا تو اس کے بعد ہمارا جو next step ہوگا یہ والا جو step ہے بہت important ہے یہاں سے آپ نے mistake نہیں کرنی آپ نے nationality پاکستان select کر لی select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ same as business address click نہیں کرنا اس time وہ آپ سے آپ کی personal detail مانگ رہا ہے وہ آپ کے business کی detail already complete اس نے کر لی ہیں تو اس time آپ نے اپنی جو personal جو پاکستان کا address ہوگا جو آپ کے passport کے اوپر یا آپ کے CNIC کے اوپر ہوگا وہ آپ نے یہاں سے add کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے passport کے اوپر verify کرے جب وہ document مانگے گا آپ کے account کو verify کرنے کے لیے وہ یہ دیکھے گا کہ یہ والا جو director ہے کہاں کا rationality ہے اس کی اور یہ کہاں کا رہیشی ہے آپ نے پاکستان کا یہاں پہ address add کرنا ہے company کا جو address ہے وہ ہم نے already پیچھے add کر لیا ہے یہ والا بہت important topic ہے یہاں پہ لوگ اکثر یہاں پہ اس کے اوپر click کر لیتے ہیں جو ان کا registration address ہوتا ہے وہ ہی ان کا جو nationality اور residential address ہوتا ہے تب آپ کا جو account ہے وہ verify نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ نے اس چیز کو make sure کر لینا ہے تو یہاں سے سارے جو addresses ہیں وہ میں نے add کر لیے ہیں اس کے بعد ہمارا جو next step ہوگا یہاں سے یہ ہمیں company کی detail add ہوگی add ہونے کے بعد یہاں پہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو company کا ایک جو executive ہے اس کو add کریں تاکہ ہم آپ کی detail کو verify کریں تو simple ہمارے پاس جو company کا director تھا وہ ہی اس company کا جو ہے وہ executive ہے تو ہم یہاں پہ اس کے اوپر click کر لیں گے click کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ next کے اوپر click کرنا ہے تو اس کے بعد ہمارا جو next step ہوگا یہاں سے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ at least ایک جو authorized representative ہے وہ یہاں سے آپ add کریں ہمارا جو اس company کا owner ہے یا جو director ہے وہ ہی اس company کا جو authorized representative ہوگا تو ہم نے یہاں پہ simple اس stick کے اوپر click کر کے یہاں پہ ہم نے next کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد ہمارا جو next step ہے یہاں سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی company کا کوئی بھی beneficial owner ہے تو ہم یہاں پہ اس کے اوپر yes کے اوپر click کریں گے تو اس کے بعد ہمارا جو next step ہے یہاں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی company کا director ہے وہ کتنے percent shareholder ہے تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ یہ overall 100% اسی کے پاس shareholder ہے یہی company کا director ہے اور سارے جو shares ہیں اسی کے پاس ہے تو ہم نے یہاں پہ ساری detail add کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے next کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد ہمارا جو next step ہے یہاں سے ہمیں یہ confirm کر رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کا کوئی جو text ہے وہ registered ہے یا نہیں اب ہمارے پاس اس time ہمارے پاس کوئی ویٹ یا text stations وغیرہ ہم نے registered نہیں کی تو ہم یہاں پہ simple no کے اوپر click کریں گے no کے اوپر click کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ continue کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد ہمارا جو next step ہوگا یہاں سے ان کی جو privacy policies ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ continue کرنا ہے agree کرنا ہے agree کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا جو first name ہوگا وہ اور last name add کرنے کے بعد یہاں پہ simple submit کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں سے میں نے جو میری detail تھی وہ میں نے add کر لی ہیں add کرنے کے بعد simple میں یہاں پہ submit کے اوپر click کروں گا تو آپ یہاں سے دیکھ لیں ہمارا جو پیپال کا اکاؤنٹ ہے جو ہمارا ویریفائیڈ پیپال کا اکاؤنٹ ہے وہ یہاں سے سکسیسفولی بن چکا ہے یہاں سے ایچ اینڈ ایوریٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنا پیپال کا جو اکاؤنٹ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے یوکے کی ڈیٹیل کے اوپر ہم نے ایک ویریفائیڈ جو پیپال کا اکاؤنٹ ہے وہ ہم نے کریئیٹ کر لیا ہے اب ہمارا جو نیکس ٹیپ ہوگا ہم نے اس کے اوپر یہاں پہ بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کے بعد جو پیمنٹ ہوگی جو ویڈراؤ ہوگا وہ ڈریکل ہمارا جو ٹرانسفر وائز کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اس کے اندر آئیں گے تو اگر ہم یہاں سے ڈیٹیل ساری دیکھ لیں کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلکل ویریفائی ہو چکا ہے اگر ہم یہاں سے نیچے سکرول ڈاؤن کریں تو یہاں پہ ہمارا سیٹ اپ پیپال چیک اوٹ یہ والا جو اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کوئی وو کامرس کی سائٹ ہے آپ ویب سائٹ سے یا آپ شوپی فائی سے پیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تو یہاں پہ نوٹی اکاؤنٹ ہے کہ آپ نے اپنی ای میل جو ہے وہ ویریفائی نہیں کی تو آپ اپنی ای میل جو ہے وہ ویریفائی کر سکیں اس کے بعد left your account limit ابھی ہمارا جو اکاؤنٹ ہے بلکل basic ہمیں limit دی گئی ہے جیسے ہی ہم اپنا passport وغیرہ submit کروائیں گے تو ہماری جو limit ہوگی وہ زیادہ boost ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ try کروں گا آپ کے ہر questions کی جو آپ کی ہر query ہوگی اس کا positive way میں reply کر تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو آپ سے request ہے کہ آپ subscribe کر لیں آپ subscribe کیوں کریں گے آپ اس لیے کریں گے کیونکہ ہمارا جو ecomreel کا جو youtube channel ہے یا جو website ہے ہم کسی بھی طرح سے کوئی بھی paid courses آپ کو نہیں provide کرتے free of cost جو آپ کو advanced level کی چیزیں ہوں گی وہ free of cost دیکھنے کیوں ملیں گی تو اپنا بہت خیار رکھے گا ملتے ہیں ایک next ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ